خبر جنپت پاڑی سے ہے جہاں چھ ستری مانگوں کو لے کر بیتے ایک ہفتے سے دھرنا دے رہے جلہ پنچائت سدسیوں کا دھرنا آج جلہ پنچائت عدیق شانتی دیوی کے ساتھ وارتہ کے بعد سمافت ہو گیا اسی دوران جلہ پنچائت سدسی گورو راوات نے بتایا کہ شاسن سے جڑی مانگ ان کی پوری ہو گئی ہے جبکہ جلہ ستری مانگ جلد پوری ہونے کا آشوہسن ان کو جلہ پنچائت عدیق شانتی دیوی کے ماندھیم سے ملا ہے وہیں اس پورے ماملے میں جلہ پنچائت عدیق شانتی دیوی نے کہا کہ جلہ پنچائت سدسیوں کی شاسن ستر کی مانگیں پوری ہو چکی ہیں جبکہ جلہ ستر کی مانگیں جلد پوری کر دی جائیں گی سبھی سدسیوں کو اب دھرنے سے اٹھا دیا گیا ہے اور ان کی مانگوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے پاڑی سے موگیش بچہتی کی ریپورٹ آج ہمارے ساوی سامانت سدسیہ پر دھرنے سے ایستگیت کر رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ پر آج ہنہیں دھرنے سے دھرنے سے ایک پونچی گی ٹھیک ہے ہمارے 8 دیوی سے اور 6 ستیہ مانگیں تھی اور جو ساسنسر کی جو مانگیں تھی ہماری جس میں ہم نے ساپ طور پکاتا جو برشت کرم چاریہاں ہیں ان کو خدرنے کا کام ہم کریں گے تو وہ مانگ ہماری آپ نے دیکھ ہوگا کہ وہ مانگ ہماری پوری ہو چکی ہے اور ان کو یہاں سے نیلمبید بھی کر دیا ہے اور اٹیجمن کو نیدے سال کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد تھرڈ پارٹی جانس کے بھی انہوں نے ابھی آدیس جاری ہونے والے ہیں اور جو تریمہاسک بیٹک کا جو اس کے بعد جو دوسرا مین موتا ہمارک تریمہاسک بیٹک کا تھا وہ آج مانی ادھیک جی اس طرح کا جو معاملہ تھا انہوں نے عمل میں لیا ہے اور آج انہوں نے ہم کو آسوس کر کے بارہ تاریخ روشتر جاری کر کے ہم کو اس دھرنے سے اٹھایا ہے ہم نے یہ دھرنہ فیلال یہیں پہ استغید کرتے ہیں اور بارہ تاریخ کے بیٹک کے انصار ہم لوگ پھر آگے بڑھیں گے